تیلنگانہ ریاست کی دسالہ یوم تاسیس تخریبات کے حصے کے طور پر حکومت نے آج ریاست پھر میں سپریچول ڈے منایا اس موقع پر آج ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے نام پلی میں واقعے صوفی آستانہ درگاہ حضرات یوسفین رحمت اللہ علیہ میں حاضری دی اور چادرگل پیش کرتے ہوئے ریاست کی جامع ترقی امن و سلاماتی کے لیے دعا کی اس موقع پر وقبورٹ چیئرمین مسیح اللہ خان سرکاری عزدار اور دیگر بیارس خائدین و کارکنان موجود تھے نزد یوسفین شریفین صاحب سے بھی جو بہت اللہ کے ولی ہے جس کی کرامات کے بارے میں آپ جانتے ہیں جن کا تیلنگانہ اور ہیدراباس سے بہت بڑا بابستہ رہے انہوں نے ہمیشہ جب بھی دعا کیے ضرور کامیہ بھی ملی ہے تو آئے ہم گزارش کی ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیہ بیتا فرمائے آنے والے الیکشن میں اس سے زیادہ سیٹے ہم جیتنے ہیں اور پھر سے مضبوط حکومت بننے کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ سی آر صاحب کو اقتدار دے اور بہت مضبوطی سے بیارس پارٹی کو طاقت عطا کریں تاکہ اسٹیٹ کے علاوہ سارے ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا رول ادا کرسے آج اس پروگرام کے اندر خاص طور سے ہمارے بہت سے ٹیارس کے خائدین اور ہمارے بغبورٹ کے چیرمن صاحب مسیح اللہ خان صاحب اور ہمارے کئی خائدین ہمارے خاص طور سے قیم انور صاحب جو بہت ٹیارس کے اندر حدود سیکشن سمالتے ہیں اور بنابرا کئی برسوں سے لوگوں میں عورنس پیدا کرنے کے لیے کئی ایک اچھے اچھے پروگرام کر رہے ہیں ہمارے باسد بھائی صاحب ملیر بھائی صاحب عارب بھائی صاحب بدر بھائی صاحب اور ہمارے کئی لوگ اور آج خاجہ محیدن صاحب جو سیو ہے وہ بھی دعا میں شرک ہوئے ہیں تو اللہ تعالی سے گڑا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری دعا خوبل فرمائے اور اس بزرکے مزار پر لوگوں کے لیے تمام اسکیموں میں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے ہم سی ام صاحب کے شکر گزارے ہیں وہ سارے قوموں کے ایک ساتھ انصاف کریں اور ہم یہی چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمارے تلنگانہ کو ترخی دے ہمارے سی ام صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ آنے والے پھر ایک پورا جو پیریڈ ہے اور مجھے یقین سے کہتا ہوں اس درگاہ میں ڈھرا ہوں کہ بیارس پارٹی کو آنے والے تیس چالی سال تک کوئی بھی نہیں پیچھے نہیں کر سکتا وہ مستثل اقتدار میں رہیں گے کیونکہ عوام کی خواہش ہے دیکھئے صاحب ایک انسان کو ایک ٹیم کا کھانا کھلا جاتا ہم ساب کو ہی سی تانا ہمت دے ہم نے تاکھت دے ہم نے تاکھت دے ہم نے درازی عمر کرے یہ کہتا ہوں تمام میڈے بھائیوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے خاہدین کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو درگاہ شریف پر اکر اپنے ارزی پیش کی ہے اور درگاہ شریف پر ایک ایسی درگاہ جہاں پر جو بھی آتے جو دعا خبول کرتے ہیں دعا خبول ہوتی ہے ہدایہ group of educational institutions is one of the emerging brand in the field of education has now established ہدایہ degree college offering courses BBA BCOM computer applications BCOM general BSE nutrition BSE BZC separate blocks for boys and girls highly experienced faculties communication and personality development for students spacious classrooms well-equipped laboratories library and seminar hall activity-based learning leadership training programs guest lectures by subject experts and much more admissions open ہدایہ degree college opposite Chhoti masjid Muradnagar, Mehndipatnam, Hyderabad